پاکستان کے پہلے وزیر آزم قائد ملت نوابزادہ لیاقت علی خان سے ایک بار ان کے رہن سہن کے بارے میں سوال ہوا انہوں نے جواب دیا میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں درجن و اقسام کے کھانے میرے دسترخان پر ہوتے تھے روزانہ سینکڑوں افراد کے لیے کھانا بنتا تھا تاٹ باٹ کا یہ عالم تھا کہ میں پڑھنے کے لیے آکس فوڈ گیا تو باورچی خادم اور ڈرائیور ساتھ گئے لیکن جب میں وزیر آزم بنا تو خود سے سوال کیا لیاقت علی خان تمہیں نوابی یا وزارت عزمہ میں سے ایک کو رکھنا ہوگا اور میں نے کونگ کے لیے وزارت عزمہ کا انتخاب کیا نوابی انداز سادہ زندگی میں اس طرح بدلا کہ ان کی اہلیہ بیگم رانہ لیاقت علی خان کے مطابق لیاقت علی خان جب کپڑا خریدنے لگتے تو خود سے پوچھتے کہ کیا پاکستان کی عوام کے پاس ایسا کپڑا ہے مکان بنانے کا خیال آیا تو سوچا کیا سبھی پاکستانیوں کے پاس اپنا مکان ہے جب اہل خانہ کے لیے کچھ جمع کرنے کا سوچتے تو اپنے آپ سے سوال کرتے کیا پاکستان میں سب لوگوں کے بیوی بچوں کے لیے کچھ ہے جب سب سوالوں کا جواب نفی میں ملتا تو وہ اپنے آپ سے کہتے کہ لیاقت علی خان ایک غریب ملک وزیر آزم کو نئے کپڑے لمبا چوڑا دسترخان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا چار سال دو ماہ تک پاکستان کے پہلے وزیر آزم رہنے والے یہ عظیم لیڈر ایک با صلاحیت دیانتدار محنتی بے باپ اور اہد ساس شخصیت تھے جن کی رگ رگ میں وطن کی محبت تھی آخری وقت میں بھی ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے قوم کے ہر دل عزیز رہنما لیاقت علی خان 1896 کو بہادتی علاقے کرنال میں نواب بہادر رستم علی خان کے ہاں پیدا ہوئے ان کا خاندان مشہور بادشاہ نوشیروان آدل کی نسل سے متعلق ہونے کا دعوے دار تھا اور تقریباً پانچ سو سال قبل مغلیہ اہد میں ایران سے ہندوستان آیا تھا ان کی زمینیں صوبہ پنجاب اور اتر پردیش میں پھیلی ہوئی تھیں برطانوی اہد میں لارڈ کیننگ نے لیاقت علی خان کے دادا کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پنجاب کے چیف کمیشنر کو ہدایت کی تھی کہ انہیں اور ان کی اولاد کو ہمیشہ پانچ ہزار روپے کا مالیہ ماف کر دیا جائے اور دس ہزار روپے کی خلط دی جائے لیاقت علی خان بچپن سے ہی خموش طبع تھے شوخی اور شرارت ان کی طبیعت میں نہ تھی ابتدائی تعلیم آبائی علاقے سے حاصل کی اس کے بعد علی گڑھ میں ایم اے او کالج میں داخلہ لیا انیس سو اٹھارہ میں جب ان کی عمر بائیس برس تھی کالج سے گریجوئیٹ ہوئے اسی سال ہی ان کی جہانگیر بیگم سے پہلی شادی ہوئی اس وقت ان کے اہل خانہ ان کو انڈین سیول سروس میں شامل کرانے کا سوچ رہے تھے لیاقت علی خان ابھی مزید تعلیم کے خواہش مند تھے شادی کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے اور آکسفورٹ سے قانون کی ڈگری حاصل کی انیس سو چھوٹ میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے انیس سو چھوٹیس میں وہ اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور انیس سو چالیس میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک یوپی اسمبلی کے رکن رہے انیس سو تینتیس میں لیاقت علی خان نے بیگم رانہ لیاقت علی سے دوسری شادی کی جو مہر تعلیم اور معیشت دان تھی وہ لیاقت علی خان کی زندگی کی بہترین معاون ثابت ہوئیں انیس سو چھوٹیس میں مسلم لیگ کے سیکٹری جرنل بنے لیکن بعض اختلافات کی وجہ سے الگ ہو گئے دسمبر انیس سو تینتالیس میں آپ کو دوبارہ مسلم لیگ کا جرنل سیکٹری منتخب کر لیا گیا پھر انیس سو اٹالیس میں پاکستان مسلم لیگ کے قیام تک یہی فرائض سر انجام دیتے رہے نواب صاحب ابتدا سے ہی قائد آزم محمد علی جنہ کے قریب تھے انیس سو چالیس کی قرارداد لاہور کے بعد سے لیاقت علی خان مسلم لیگ میں قائد آزم کے دستے راست سمجھے جاتے تھے شخصی زندگی میں لیاقت علی خان روشن خیال اور مجلسی مزاج رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ کامریس میں زیادہ تجربہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہندوستان کی پہلی عبوری حکومت میں وزیر خزانہ بنے اور ایسا غریب دوست بجٹ پیش کیا کہ سیاسی مخالفین بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اس وقت عام خیال یہی تھا کہ وزارت خزانہ جیسی مشکل اور اہم ذمہ داری نبھانا کسی مسلمان یا نواب کے بس کا روگ نہیں لیکن لیاقت علی خان نے سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی جو تاریخ ساز بجٹ پیش کیا اسے غریب آدمی کا بجٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 14 اگس 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور نواب زادہ لیاقت علی خان کے سر پر اس کی وزارت عظمہ کا تاج رکھا گیا اگرچہ قائد آزم کا دست شکت رہنمائی کے لیے موجود تھا تہم نواب زادہ صاحب کے لیے یہ کام بلکل نیا تھا مسائب نئے تھے ذمہ داری بہت بڑی اور بھاری تھی لیکن دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو انتہائی خوش اسلوبی سے پورا کیا مگر قائد آزم کی بے وقت وفات نے ان کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا یہاں تک کہ ہندوستان اور امریکہ کے بعض اخباروں نے پاکستان کے حوالے سے صاف صاف لکھ دیا کہ مامار کی وفات کے بعد یہ تعمیر بھی منحدم ہو جائے گی لیاقت علی خان نے حمد کر کے شبانہ روز کام کیا اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا لیاقت علی خان کو جن مسائل کا سامنا تھا ان میں سہر فیرست فرقہ ورانہ فسادات اور مہاجرین کی عبادکاری کا تھا آپ نے فرقہ ورانہ فسادات کی روک تھام کے لیے حکومت ہند اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کی اور متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے گاندی کی سمادی پر پھول چڑھائے ان کے دور میں حکومت میں ریاست کو چلانے کے لیے اہم ستون کھڑے کیے گئے نومبر 1949 میں نیشنل بینک آف پاکستان اور کمپنیوں کے حصص کی خرید و فیروخت کے لیے سب سے پہلا سٹاک ایکسچینج کی راچی میں قائم کیا گیا 1950 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیویلپنٹ کارپوریشن قائم کی گئی کانسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا قیام بھی عمل میں لائیا گیا تیل کی تلاش شروع ہوئی جس کی وجہ سے سوئی گینس دریافت ہوئی سیلاب کی تباہکاریوں کی روک تھام کے لیے 1950 میں فلٹ کمیشن قائم ہوا اور ان کا یہ کارنامہ یاد رہے گا کہ انہوں نے قرارداد مقاصد کو منظور کروایا اور پاکستان کے آئین و دستور کے مقاصد اسلام پر مبنی قرار دئیے نواب صاحب اگرچہ ایک دولت مند جاگیردار اور قدیم خاندان کے چشم و چراخ تھے ان کی زندگی ہر قسم کے ناز و نوم میں بسر ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت میں بے حد کنات تھی تقسیم ہن کی وجہ سے ان کی تمام تر جائدات چھن گئی لیکن لیاقت علی خان نے کبھی یہ جتانے کی کوشش نہیں کی اور دن رات اس مملکت کی بہتری کے لیے کام کرنے میں مصروف رہے آہستہ بولنا اور سوچنے کے بعد بھی بے حد موتات انداز سے عمل کرنا ان کا شیار تھا یہی خوبیاں تھی جس کی وجہ سے ان کے رفاقہ سرکاری حکام اور عوام ان پر جان چھڑکتے تھے چند مخالفین ان کی خلاف کچھ کہتے یا لکھتے تو تھے مگر جب چند روز ان کو قریب سے دیکھتے تو مخالفت کی شدت نہ رہتی اور ان کا ذکر بے حد احترام سے کرتے یہ ملک کی انتہائی بدقسمتی رہی کہ ایسے آزمودہ مخلص اور وطن کے محنتی بیٹے کو زیادہ دیر تک دیس کی خدمت کا موقع نہ ملا اور سولہ اکتوبر انیس سو اکامن کو جب نواب زادہ لیاقت علی خان راولپنٹی میں اپنی زندگی کی اہم ترین تقریر کرنے والے تھے اور صرف برادران ملت کے لفظ ہی ان کی زبان سے نکلے تھے کہ ایک سپاک بزدل انسان نے ان کو گولی کا نشانہ بنا دیا اور وہ چند لمحے کے بعد لا الہ الا اللہ اور خدا پاکستان کی حفاظت کرے کہتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے اس روز وزیر آزم پاکستان لیاقت علی خان نے کمپنی باغ راولپنٹی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا لیاقت علی خان پونے چار بجے جلسہ گاہ میں پہنچے انہوں نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پسٹول کے دو فائر سنائی دیئے اگلی صف میں بیٹھے سید اکبر نے پسٹول نکال کر وزیر آزم پر گولی چلا دی پہلی گولی وزیر آزم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی وہ گر پڑے کچھ سیکنڈز تک فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں اس وقت تک قاتل کے اردگرد موجود لوگوں نے اسے کابو کر لیا تھا مگر ایس پی نجف ہان کے حکم پر انسپیکٹر محمد شاہ نے قاتل پر سرکاری پسٹول سے یکے بعد دیگرے پانچ گولیاں چلا کر اسے ختم کر دیا گئی دہائیوں بعد بھی ترہ ترہ کی تھیوریاں بنائی گئیں لیکن قائد ملت کے پر اسرار قتل کی گتھی ابھی تک نہیں سلج سکی